اگر میں ڈسکشن کو اور آگے لے کے جانا چاہوں تو ہم ٹرانسمیشن کے حوالے سے دو امپورٹنٹ چیزیں بڑی اچھی حوصلہ آفزاں ہیں ایک تو یہ ہے کہ مدد تو چائل کے بارے میں کچھ سوالات ہوں گے کہ ماں سے بچے میں لگ سکتا ہے یا بچے سے ماں میں لگ سکتا ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بریسٹ ملک ہے اس کے اندر یہ وارس سکریٹ نہیں ہوتا اس کا مین جو پھیلاؤ ہے وہ خانسی، تھوک یا سانس کی رتوکتوں کے ساتھ ہے پکانے کے ساتھ بھی ہے لیکن وہ جو اس میں وائرل لوڈ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کو انفیکٹ کر سکے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی ایسی کیس رپورٹ نہیں آئی کہ جو ہماری انٹسٹائن کی ایکسکریشن ہے اس کے ذریعے کسی کو یہ انفیکشن لگا ہو تو اورو فکل جو ٹرانس میشن ہے وہ ڈاکومنٹ نہیں ہوئی لیکن کیر کرنی چاہیے زیادہ جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ ہماری ریسپریٹی اسکریشن کے ساتھ ہوئی ہے سو بریسٹ ملک میں نہیں پھیلتا ہے اس لیے ماں جو پوزٹی ماں ہیں وہ بھی اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے لیکن اس کو ماسک لگانا چاہیے اور اس کے بعد ماسک لگانے کے علاوہ صاف سکتا رکھنا چاہیے اپنے آپ کو بھی اپنے ہاتھوں کو بھی سٹیلیم استعمال کرنا چاہیے ایک اور جو کل ہی یورپین سٹیڈی آئی ہے اس میں دیکھا گیا کہ وہ بچے جن کی عمر نو سال سے کم ہے بلکہ پانچ سال تک ہیں وہ بچے دوسروں کو وائرس نہیں پھیلاتے اگر وہ انفیکشن کیچ بھی کر لیں تو بچے اپنے گرینٹ پیرنٹس کے ساتھ بل سکتے ہیں اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اگر وہ انفیکشن کے اندر ہے بھی تو گرینٹ پیرنٹس میں وہ ٹرانسفر نہیں کریں گے موسیقی